تو اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں خبر ٹیہری سے ہے جہاں پر بدرینات نیوے پر لمبا جام دیکھنے کو ملا ہزاروں کی سنکھیا میں گاڑیوں کی لمبی لائنیں یہاں پر دیکھنے کو ملی لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی یہاں کرنا پڑا اور این ایچ کے آدھیکاری موقع پر یہاں پہنچے این ایچ کے آدھیکاری جیسے بھی مشین مہنگوائی جیسے بھی مشین کے دوارہ راستہ خولا گیا اور کڑی مشکت کے بعد اس راستے کو کھولا گیا لیکن لمبا سمی کا انتظار یہاں پر لوگوں کو کرنا پڑا کیونکہ ہزاروں کی سنکھیا میں گاڑیوں کی لمبی لائن یہاں پر دیکھنے کو ملی اور آپ کو تصویریں بھی ہم اس وران کی دکھارے جب یہاں پر لینڈ سلائیڈ ہونے کے وجہ سے یہ جو راستہ بتایا جا رہا تھا این ایچ پوری طریقے سے یہاں پر بند ہو گیا اور کڑی مشکت کے بعد سے راستے کو کھولنے کا کام حالا کی کر دیا گیا ہے کیونکہ جیسے بھی کی مدد لی گئی تھی جیسے بھی کی مدد سے ہی یہاں پر راستے کو کھولا گیا ہے اور اس کے بعد سے ہی جو یاتا یات پربھاویت ہوا تھا اب وہ پوری طریقے سے اب یہاں سے چل چکا ہے اور جو لوگ لمبے سمی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب آخر راستہ ساف ہوگا اور وہ یہاں سے نکل پائیں گے یہاں سے آگے بڑھ پائیں گے تو ایسے میں ان کے لئے رہتے خبر کیونکہ اب راستے کو کھول دیا گیا ہے تو کڑی مشکت کرنے کے بعد سے اس راستے کو کھولا جا چکا ہے تو بڑی چاند کریں اس وقت کی آپ کو ٹیہری سے دیرے بدرنات نیشنل ہائیوے پر لمبا جام دیکھنے کو ملا تھا دراصل یہاں پر لانڈ سلائٹ کے وجہ سے اس طریقے کی ستھی یہاں پر دیکھنے کو ملی اور ہزاروں کی سنکھیا میں گاڑیاں یہاں پر فسی ہوئی نظر آئی اور اسی وجہ سے یہ لمبا جام یہاں لگ گیا تھا لیکن اب نیچ کے جب ادھیکاری یہاں موقع پر پہنچے تو انہوں نے جی سی بی کے مدد سے جو لانڈ سلائٹ ہوا تھا بڑے بڑے پتھر یہاں راستے پر گر کر کے راستے کو بلوک کیا ہوا تھا تو اس راستے کو کھولنے کیا گیا تو حال فلحال میں جو اپ ڈیٹ ہمیں مل رہے ہیں ہم اب تک وہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں دراصل اس راستے کو فلحال کھول دیا گیا ہے گھنٹوں لمبا انتظار کرنے کے بعد سے اب لوگوں کو رہاک ملی ہے راستے کو کھولا جا چکا ہے تو کشکت کرنے سے راستہ کھول دیا آپ کو تصویریں اس دوران کی دکھائے لمبا جام دیکھنے کو ملا تھا لانڈ سلائٹ کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو لمبے سمیتہ کے انتظار کرنا پڑا تھا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور بارش پر چلتے لامبگڑ میں سڑک مارک بند ہو گیا تو لامبگڑ میں جو سڑک نرمان کو لے کر کے جس طریقے سے یہ خبر سامنی تھی ہاریوں کے سمیتہ کرنے پہنچے تھے ڈی ایم اور زیاری کو جی پی گیسٹ ہاؤس میں اور سڑک مارک ابھی بھی جاری ہے لانڈ مارشو خران یہاں پر درمکشہ کا جس طوران یہ لینڈ ہونے کے وجہ سے یہاں پر رک جار کو کھول کا کام ابھی بھی جاری ہے اسی وجہ سے انہیں نرمان کی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے گیا ہے تو سی ایم پوشن سنگھ دامی کا بڑا اعلان ابھی سپیچ پہ آیا ہے کیونکہ بارش پر تیوی یہ کہا ہے کہ ہاکی کھلاڑی بندنا کٹاریا کو برینڈ ایمبیسڈر انہوں نے بنایا ہے یعنی کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی برینڈ ایمبیسڈر بندنا کٹاریا کو بنا دیا گیا ہے اور محلاش شکتی کرن ابھیان کا برینڈ ایمبیسڈر بھی انہیں بنایا جا چکا ہے سی ایم نے پچیس لاکھ روپے کے نگت پورسکار دینے کی بھی گھوشنا کی ہے تو بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہاکی کھلاڑی بندنا کٹاریا کو برینڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور اس ابھیان کا برینڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے ساتھی ساتمہیلہ شکتی کرن ابھیان کا بھی برینڈ ایمبیسڈر بندنا کٹاریا کو بنایا گیا ہے بندنا کٹاریا کا بہترین پردرشن رہا تھا ٹوکیو اولمپک میں اور اسی وجہ سے جب سے سوہ دیش واپسی کے خبریں آئی اور تب سے ہی ان کے نام پر چرچائے خوری شروع ہو گئی اور اس پر بھوشکر سنگھ دھامی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جہاں انہیں ایک اور ابھیان کے تیت انہیں برینڈ ایمبیسڈر بنایا جا رہا ہے تو انہیں ان کے آرثک مدد کے لیے پچیس لاکھ روپے انہیں دینے کے خوشنا بھی بھوشکر سنگھ دھامی نے کر دی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کا برینڈ ایمبیسڈر بندنا کٹاریا کو بنایا گیا اور اس پر اتھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ سبحاش گوڑ جڑ چکے ہیں اور سبحاش گوڑ آپ سے جانکاری چھائیں گے کہ جس طریقے سے بندنا کٹاریا کو اب دو ابھیانوں کے تحت میں انہیں برینڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ساتھ انہیں پچیس لاکھ کی ایک انام کے خوشنا بھی ان کے لیے کی گئی ہے تو ایسے میں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے آخر کیا کچھ سو سمجھ کر کے پوشکر سنگھ دھامی نے فیصلہ لیا بلکل جس طریقے سے ٹوکیو اولمپک میں بہت بہتر پردرشن مہیلہ ہوکی کھلاڑی بندنا کٹاریا کا رہا تھا تو اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اتراکھنڈ بھوشیہ ہیں مہیلہ کی طور سے اور ایسے میں سرکار کا جو فیصلہ سرکار نے لیا ہے اچھا فیصلہ اور کیونکہ برینڈ ایمبیسڈر ایسی کٹی کو بنایا جاتا ہے جو چھڑچی تو اور اس شیطر میں بہتر کام کر رہا ہو جائے مہیلہ بچانے کے لیے ہو یا پھر بچے بچانے کے لیے کل ملا کے کہا جا سکتا ہے وہ مہیلہ بھی ہیں اور ایک بہتر دیش کا نام انہیں روشن کیا تو اس کو دیکھتے ہوئے انہیں بڑے زمیداری دی گئی اور برینڈ ایمبیسڈر انکار کی طرف سے بات کی جائے ان کے بھوشیہ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پچیس لاکھا نگر ان کو دیا اور یہ کہا گیا ہے بہتر پردشن وہ آگے بھی دیش کے لیے کرتے ہوئے نظر آئے اس کے ساتھ اگر بات کے جائے تو تلی رہتلی پوروشکار سے بھی انہیں سمانت کیا ہے کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ بندنا کٹاری رہ جس طریقے سے بہتر پردشن میں کیا ہے مہیلہ ہکی ٹیم کی طرف سے اس کے بعد سے ہی وہ کہیں نہیں کہیں ٹھیک سبحاش آپ بنے رہے گا ہماری ساتھ آپ سے اور بھی خبروں پر ہم اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو جس طریقے سے یہ تصویریں سامنے آئے کہ بندنا کٹاریوں کو برینڈ ایمیزٹر بنایا گیا تو وہیں اگلی خبر بھی آپ کو بتا دے کہ آم آدمی پارٹی کے راشترے سیو جگ اڑویند کیشریوال کا اتراخن دورہ اب نیراست ہو چکا ہے ان کو ایک دیوستے دورے پر دیارہ دون آنے کا کارکرم تھا پارٹی کا کہنا ہے کہ اسی ماہ کیشریوال پردش کے دورے اور اس کے لیے جلد ہی کارکرم تیہ کیا جائے گا کہ زیوال کے دورے کو لے کر کے پارٹی کارکرتاؤں میں خاصا جوش تھا ان کے دورے کو لے کر کے پارٹی نے تیاری آبھی شروع کر دی تھی اور کہ زیوال کا دور میں روڈ شو کے ساتھ پارٹی پتہ دیکاریوں اور کارکرتاؤ کے ساتھ سنگوات کا کارکرم رکھا گیا تھا لیکن دلی میں ضروری کارکر چلتے ان کا دورہ نرست کر دیا گیا تو اس پر دیکھ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ سمجدتہ سبھاش گوھر بنے ہوئے ہیں سبھاش آپ سے جانکاری شائیں گے کہ ارون کے جیوال کا جو اترا خان کا جو دورہ بتایا جارہا تھا وہ رد ہو چکا ہے اس کے پیچھے کی مکہ طور پر وجہ کیا بتایا جارہی ہے بلکل آج دلی کے مکہ مدرے ارون کے جوال نے اترا خان کا خاص طور سے رازدھانی دہرہ دون میں پہنچنا تھا اور روڈ شیر کے ذریعے انہوں نے کارک کرتا ہوں میں جوز بھی بھرنا تھا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ ارون کے جوال کا دوسرا دورہ تھا چناو کے لحاظ سے اترا خان کا خاص طور سے رازدھانی دہرہ دون کا اس سے پہلے وہ رازدھانی دہرہ دون آئے تھے اور انہوں نے ایک بڑی گھوچڑا پردیس فاسیوں کے لئے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا تاکہ تین سو یورٹ فری بچھلی وہ پردیس بھر کو دیں گے جب ان کی سرکار اترا خان میں بنے گی وہیں اس بار پھر انہوں نے پہنچنا تھا لیکن کی یہ بتایا جارہا ہے کچھ نیزی کارانوں کی وجہ سے ان کا جو کارکرم ہے وہ رات کر دیا گیا لیکن جو کارکرم ہے اسی مہینے آگامی دنوں میں لگایا جائے گا اور اس کے بعد ہی وشال طور سے یہ کارکرم کیا جائے گا اور دوبارہ ہی وہ اپنے کارکرم میں جوش بھرنے کے لئے اور دو ہزار بائیس کا جو بجھان سبت چنانب ہے اس میں کہیں نہ کہیں آم آدھی پارٹی کو مجبوطی دینے کے لئے وہ رازدھانی دہرہ دون اور اترا خان کے الگ الگ جنپتوں میں بھی ریلی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیکا لیکن سبحاشا جس طرقے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ارون کے جوال لگتار اپنے پیٹ بنانے کے لئے کوششیں کر رہے ہیں اترا خان میں تو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے اس دورے سے اس پر کوئی پربھاؤ پڑے گا کوئی اثر پڑے گا جنتا کے بیچ میں بلکل جب وہ پچھلی بار رازدھانی دے رہا تھے ان پہنچے تھے انہوں نے ایک بڑی کوشنہ کی تھی تین سو یونٹ فری بجھلی دینے کی اس کے بعد صحیح یہ کہا جا سکتا ہے وہ کہیں نے کہیں ارون کے جوال کے اس بیان پر کہیں نے کہیں کٹاکش کرتے ہوئے نظر آئے تھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے تو کہا جا سکتا ہے کہ ارون کے جوال کا جس طریقے سے لگاتار اترا خان دورے لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کی کارکرتاؤں میں جس پرکار سے وہ جوش بھرنے کا کام کر رہے ہیں اس سے کہیں نے کہیں راجنیتک گلیاروں میں ضرور ہر چلے لیکن دو ہزار بائیس کے ویدھان سبق کے چناؤ کے پرنام کے بعد یہ صافتہ پر مانا جا سکتا ہے کہ ارون کے جوال جس طریقے سے دلی میں فری کا ایک اس محیم کی شروعات کی تھی کہ فری میں پانی بھی دیں گے تو ٹھیک اسی ایجنڈوں کو لے کر کے وہ اترا خاند میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جی بلکل یہی ان کا ایجنڈ ہے اور ان کا صافتہ اور سے کہنا ہے کہ پہاڑ کے لیے جو مولبوس سویدھا ہے نہ کیول بجلی پانی بلکہ روزگار ایک بڑی سمسیہ ہے اترا خاند کے پہاڑوں کے لیے اور ان پہاڑوں میں روزگار لانے کا کام رہے ہیں جو جو پہاڑوں میں چاہتے ہیں پردیس سے بہر نہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سرکار بہتر کام کرے گے ساتھ ہی شکشہ اور فاست جو مہتپون مولبوس سویدھا ہے کسی کے آم جنمانس کے وہ اس کو بہتر کریں گے سوچارو کریں گے اور پہاڑ تک جو بہتر ہسپٹل ہے بہتر فکشہ پہنچانے کا کام کرتے ہوئے اور ان کے جوال لذار آگیا ہے ایسا ہم کا کہنا تھا بہتر فکشہ پہنچانے کے لیے فول خاٹی تک جاتی ہے ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے آج فولوں کی خاٹی کی یاترہ کو بھی روکا جا چکا ہے بادل فٹنے کے وجہ سے یہاں پر دیکھیں کیسی ستیہ بنی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے چمولی میں بادل فٹا ہے اس لیے بھی چمولی سے بادل فٹنے کی خبریں سامنے آ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے چمولی سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر بادل فٹا ہے اور بادل فٹنے کے بعد سے یہاں پر جو آس پاس کے جو پیدل یاترہ کرنے کی جو راستے بتائے جارے ان راستوں کو فلال کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بادل فٹنے کے وجہ سے کسی پرکار کے جانمال کا نفسان نہیں ہو اس کو دھار میں رکھتے ہوئے یہ اہم پاسکا لیا گیا ہے تو آپ کو یہ ایکسکلوسیف تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں چبولی پھولوں کی خاتی شیطر میں بادل فٹا ہے اور جس وجہ سے یہاں پر یاکٹیوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے بادل فٹنے سے پھول اور بیس میٹے لیے دیکھیں پانی کس طریقے سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حال پھل حال میں جو خبر سامنے آئی ہیں جو اپ ڈیٹ سامنے ملے ہیں اس سے گہی پتا چلا ہے کہ پھل حال کسی کے حطا ہاتھ آنے کے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو پھولوں کی گھاٹی کا راستہ تھا یہاں پر یاتریوں کو بھی روک دیا گیا اور یادرہ کرنے والوں کا جو بھوکیا مارگ یہاں پر بتایا جا رہا تھا پھولوں کی گھاٹی کو جوڑنے والا اسے کچھ وقت تک لیے بند کر دیا گیا ہے تو وہیں کانگریس کا بی جے پی گردی چھوڑو مارچ بھی آپ دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل کانگریس کا اتراخان سرکار کے خلاف یہ ابھیان چل رہا ہے اور ہر ویدھان سبھا پر کانگریس کا شکتی پردیشن ہو رہا ہے بڑھتی مہگائی بیروزگاری کے مدے پر پردیشن ہو رہا ہے کانگریس کارکرتاؤ کے طرف سے اور آج اور کل آج پردیش بھار میں کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے پردیشن کے مادھیم سے جنتہ کے بیچ میں سندیش جاری کر سکے جنتہ کو سمجھا سکے کہ مہگائی اور بیروزگاری کا در اب کتنا ادھک ماترہ میں بڑھ چکا ہے تو کانگریس یہ مانگ کر رہی ہے کیونکہ یہ گردی چھوڑو مارچ آج جو نکالا جا رہا ہے بی جی پی کے لیے یہ مارچ نکالا جا رہا ہے کانگریس کی مانگ ہے کہ اس کو گردی چھوڑ دینی چاہیے اور اسی وجہ سے آج بی جی پی گردی چھوڑو مارچ بھی کانگریس کارکرتاؤ کے طرف سے نکالا جائے گا تو فیلال دیو بھومی لائیو میں میرے ساتھ اتنا ہے اب بنی رہی ہے انجنیوز کے ساتھ موسیقی